سمینِ مخترم اللہ رب العالمین کا کروڑ بار شکریہ جس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کے پرنور ساتے گھڑیاں لیل و نہار آتا کیے ہیں دن بھی رحمت ہے رات بھی رحمت ہے دن کو بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے اور رات کو بھوزت کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں مغفرت کے پیغام ہر سو آسمانوں سے بلند ہو رہے ہیں پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے پروردگار چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کر دیا جائیں ان کی خطاوں کو بخش کر دی بخش دیا جائیں لیکن خطایں ان کی بخش جائیں گی جو اللہ کی ہاں رجوع کریں گے جو اس بارگاہ میں آئیں گے جو توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا آج کی منزل میں بہت اہم بے اہم واقعات مذابین وہ تو ہر رکوع کے اندر ہیں ہر پارے کے اندر ہیں کوئی ایسی آیت نہیں جس کے اندر اللہ کی حکمتیں نہ ہو اس کی رحمتیں نہ ہو اس کا فضل نہ ہو اس کی عطا نہ ہو آج سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے محبوب قائنات کو ارشاد فرمایا کل محبوب فرما دیجئے محبوب آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے اللہ اپنے محبوب کو کتنے احتمال کے ساتھ فرماتے ہیں محبوب قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہم بین کو بتاؤ جو اپنے ماں سے پیار کرتا ہے اپنے باپوں سے پیار کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں اپنے بیریوں سے پیار کرتے ہیں اپنے کنبے سے پیار کرتے ہیں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے مکانوں سے بڑا پیار کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں انہیں اپنی تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنے سرمائے کے ساتھ بڑی محبت ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے رشتے بیان کیے اور کتنی اہم جو بندے کے ضرورت ہیں ان کا تذکرہ کیا سب سے پہلے باپ کا ذکر کیا قل انکانہ آب آوکم تمہارے باپ اور تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور پھر تمہاری بیدیاں اور پھر تمہارا قبیلہ پھر وہ مال جو تم نے بڑی میند سے کمایا ہے پھر وہ گھر جو بڑی مشکل سے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے رشتے گنوا کے مکانوں اور تجارتوں کی بات کر کے کہنا کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا احبا علیکم من اللہ ورسول نہیں اگر اللہ ورسول سے بڑھ کر تم ان سے محبت کرتے ہو تھوڑی سی بات اگر آپ دل میں اتارے ہیں تو پھر بات سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ پھر اپنے محبوب کو احتمام کے ساتھ فرماتا ہے محبوب قلت فرما دو ان کو بتا دو ان کو یا اللہ کیا فرمای نے بتاؤ کہ باپ سے پیار کرنا جرم نہیں ہے باپ سے پیار کرو لیکن اللہ سے زیادہ نہیں اللہ اور رسول سے زیادہ نہیں اگر باپ ایک آواز مارے تو تم دس مرتبہ کہو ابا میں حاضر ہوں تو مسجد میں آزان روز سات مرتبہ اللہ تعالیٰ پانچوں وقت ہر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیغام دے آپ کو حی علیہ السلام حی علیہ السلام اوہ نماز کی طرف آپ نہ آئیں پھر بتائیں محبت کس سے زیادہ